موسیقی ہیلو ویورز ویلکم ٹو بیا سومیڈ ڈیشس آج میں نے گلاب جامون بنائے ہیں دیکھئے کتنے پرفیکٹ بنے ہیں میں توڑ کر دکھا رہی ہوں دیکھئے اندر تک شیرہ بھرا ہوا ہے چلیے ایسے ہی بناتے ہیں گلاب جامون پرفیکٹ طریقے سے اور یہ بہت مزیدار ہوتے ہیں تو ریسی پی سٹارٹ کرتے ہیں گلاب جامون کی چاشنی بنانے کے لیے میں نے ایک پتیلے میں ایک گلاس پانی ڈالا ہے اور اسی گلاس سے میجر کر کر میں نے چینی ڈالی ہے ایک گلاس پانی اور ایک گلاس چینی ڈالی ہے تھوڑا سا فٹ کلر آپ چاہے تو فٹ کلر نہیں ڈالے تو بھی چلے گا ایک الائچی کو میں نے تھوڑا سا کرش کر کر ڈال لیا ہے ہم فلیم کو ہائی رکھ کر ہی چاشنی کو بنائیں گے اور اسے اس میں چمچ ہلاتے رہیں گے اچھے سے چمچ کو ہلاتے ہوئے ہمیں چاشنی تیار کرنی ہے کسی بھی تار کی ہمیں چاشنی نہ ہی بنانی ہے بس ایسے ہی اُبال آ جائے اچھے سے پک جائے تھوڑی دیر پکانا ہے اور بس ہماری چاشنی ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھئے ہماری چاشنی پک رہی ہے اور جو الائچی ڈالی تھی وہ نکال رہی ہوں اور یہ اچھے سے پک رہی ہے اور ہماری چاشنی بن کر ریڈی ہو چکی ہے دیکھئے میں نے گلاب جامون مکس یہ پیکٹ جو آتا ہے وہ پیکٹ کے میں بنا رہی ہوں ریڈی ٹو مکس پیکٹ ہے یہ ایک پیکٹ لی ہے میں نے اور اسے ایک بول میں ڈال لوں گی اور ڈال کر تھوڑا سا پانی کے ساتھ میں اسے آٹے کو مکس کر لوں گی گلاب جامون مکچر جو ہے اسے اچھے سے مکس کر لوں گی ہمیں زیادہ پانی ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کر ہم پانی ڈال کر ایک ساپ ڈو تیار کر لیں گے دیکھئے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر میں نے ایک ساپ ڈو بنا لیا ہے اور ہمارا یہ بن چکا ہے اب ہم اس کی چھوٹی سی لوئیاں بنائیں گے ہاتھوں کو تھوڑا سا آئل لگا کر ہم چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں گے گلاب جامون کی دیکھئے ایسے اب جتنے بھی سائز کی بنا سکتے ہیں چھوٹی بڑی یا اور لمبی والی بھی بنا سکتے ہیں میں نے رون بنائی ہے دیکھئے اتنا سائز بنایا ہے آپ اس سے بڑا یا چھوٹا بھی بنا سکتے ہیں میں نے میڈیم سائز کا بنایا ہے ایسے ہی سارے ہم تیار کر لیں گے دیکھئے ایسے ہی میں سارے بنا لوں گی اور ادھر میں نے ایک کڑائی میں آئل کو ڈالا ہے دیکھئے میں نے کڑائی میں چھوٹا سا بال بنا کر ڈالا ہے میں چیک کر رہی ہوں کہ ہمارا آئل پرفیکٹ ہے یا نہیں لو فلیم پر ہی اور وہ دھیرے سے اوپر آنے چاہیے ہمارے جامون اگر جھٹ سے وہ اوپر آ جائیں گے تو وہ لال تو اوپر ہو جائیں گے لیکن اندر اس کے شیرہ نہیں جائے گا بس اوپر ہی لال ہوں گے اسی لئے ہمیں چیک کرنا ہے لو فلیم پر ہی ہمیں اسے بنانا ہے ایک ایک کر کر سارے جامون اس میں میں چھوڑ دوں گی دیکھئے وہ نے جو چھوٹا سا دالا تھا اب وہ اوپر آ چکا ہے ایسے ہی ہمارے سارے جامون اوپر آ جائیں ہمیں بالکل لو فلیم پر ہی ہمیں اسے بنانا ہے دیکھئے میں کڑچی کو چلاتے ہوئے اچھے سے جامونوں کو تھوڑا سا اولٹ پلٹ کرتی رہوں گی پرناہ ایک سیڈ ہی لال ہو جائیں گے اور دوسرے سیڈ نہیں ہوں گے ایسے کڑچی کو چلاتے ہوئے اچھے سے گولڈن کلر آنے تک میں فرائی کر لوں گی لو فلیم پر ہی میں نے سارے جامونوں کو فرائی کیا ہے دیکھئے کتنا اچھا کلر آ چکا ہے ان پر اور میں اسے ایک پلٹ میں نکال لوں گی سارے جامونوں کو میں ایک پلٹ میں نکال لوں گی اور تھوڑا سا وہ تھنڈا ہو جائیں ایک منٹ بعد میں اسے شیرے میں ڈال لوں گی ہماری جو چاشنی ریڈی ہو چکی ہے اس میں ایک منٹ بعد میں ڈال لوں گی دیکھئے سارے جامونوں کو میں ایسے نکال لوں گی اور اسے چاشنی میں ڈال لوں گی اور آدھے گھنٹے تک ایسے ہی چاشنی میں ہو رہیں گے تو اچھے سے پھول جائیں گے ہمارے جامون ریڈی ہو جائیں گے آپ کو میری ریسیپی کئی سی لگی کمنٹ کر کر بتائیے موسیقی